اسلام علیکم ناظرین راہ ٹیلیویجن کے ساتھ آپ کا مذبان شکیل خان آج کے پروگرام کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کی اہم بات یہ ہے کہ آج میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی عطا محمد تبصم بھی موجود ہیں کہ جو اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ایک ایسی شخصیت جس نے ایک بڑی متحرک زندگی گزاری دور طالب علمی سے لے کر آج تک مختلف تحریکوں سے وابستہ رہے آپ کی پہچان اسلام اور اسلامی تحریکیں رہیں ہمیشہ پاکستان اور اسلام کی بات کرتے رہے اور آج بھی اپنے اسی مشن پر قائم ہیں دور طالب علمی میں اسلامی جمعی طلبہ کے ساتھ رہے جمعیت کے ناظم اعلیٰ اور اس کے بعد جماعت اسلامی سے منسلک ہوئے میری مراد ہے جناب زفر جمال بلوج صاحب سر آپ کو خوش آمدید ہماری اس پروگرام میں شکریہ دی پروگرام کا آغاز جس طرح سے ہم نے پہلے کہا کہ آج پروگرام کا فارمیٹ ہم نے کچھ تبدیل رکھا ہوا ہے آغاز تو میں نے کیا ہے لیکن سوالات کی پتہ کریں گے دامور صحافی کونہ مش صحافی بلکہ یہ کہا جائے کہ سیزن صحافی جناب عطا محمد تبسم صاحب میں عطا بائی سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کا آغاز کریں زفر جمال بلوج صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا تعلق جھنگ کے علاقے سے ہے جو مورسی سیاست کا علاقہ ہے اور وہاں دو بڑے گدی نشینوں کے علاقے ہیں آپ کے والدین بھی نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق رہا ہے تو ان مخالفانہ نظریات اور محول میں آپ اسلامی جمعیت طلبہ سے کس طنعہ وابستہ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے والد محترم ان کا نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ سے نہ صرف تعلق تھا بلکہ وہ مغربی پاکستان کے نائب صدر بھی تھے اور بچپن سے جب بھی ان کے کوئی پروگرام وغیرہ ہوتے جلسے جلوس مظاہرے تو باوجود اس کے کہ میں چھوٹا سا تھا دوسری تیسری کلاس سے مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے ان پروگراموں کے اندر بلکہ انہوں نے اپنے نکتہ نظر کے مطابق مجھے کچھ نظمیں وغیرہ بھی یاد کروا رکھی تھی اور وہ جلسوں کے اندر مجھے موقع دیا کرتے تھے کہ میں ان نظموں کو وہاں پر پڑھوں تو اس طرح ایک ذہن تو میرا بنتا چلا گیا اور وہ ذہن بنیادی طور پہ تھا جد و جود کش مکش اور سٹیگل کے حوالے سے کہ جہاں کہیں کوئی آزمائش کی صورت ہوتی تھی مجھے وہ اچھی لگتی تھی تو اس زمانے کے اندر قوم پرستی کا زہر اس نے مجھ پہ حملہ کیا اگرچہ میری براہ راست اس حوالے سے تو کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی بس وہ نظریاتی طور پر والد صاحب مرہوم جو ہیں وہ بہشانی صاحب آتے تو ان سے ملواتے غفار خان دو تین مرتبہ ہمارے ہاں آیا تو ان سے ملوایا اور وہ جب میں ان سے ملتا اور جس طرح وہ مجھ سے پیار کرتے اور گودی میں بٹھا لیتے میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یہ بڑی عظیم شخصیتیں میں نے آٹھویں تک اپنے گاؤں کے سکول میں پڑھا اور وہاں نسیم اجازی کے ناول بڑی تعداد میں موجود تھے ان کے مختلف اڈیشنز اور مختلف جو انہوں نے ناول لکھے تھے تو میں نے آٹھویں تک قریبا ان میں سے اکثر وہ پڑھ لیے تھے اور اس زمانے میں مجھے شوق تھا کہ اپنی طرف سے تقریر تیار کرنا اور اسی کو پیش کرنا میں نوی میں وہاں اسلامی سکول میں داخل ہوا جھنگ میں تو داخلے کے چند دنوں کے بعد وہاں بز میں عدب کا جلاس تھا تو میں نے بھی اپنا نام دے دیا تقریر کے لیے اور تقریر میں نے کی بلوچ قوم کی عظمت پہ اور میں نے محمد بن قاسم یوسف بن تاشفین علامہ اقبال سلطان صلاح الدین ٹیپو سلطان قائد عظم غرض جتنے اچھے نام تاریخی طور پر مجھے یاد تھے میں نے ان سب کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ یہ سارے بلوچ تھے اس لیے کہ کوئی غیر بلوچ اتنے اچھے کام کر نہیں سکتا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک جوش بھی تھا روانی بھی تھی تو جو میری عمر کے بچے تھے وہ تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے انہوں نے تو بہت پرجوش طریقے سے مجھے ویلکم کا کلیپنگ ہوئی لیکن وہیں دو اسازہ ان کا تحریک اسلامی سے تعلق تھا تو وہ یکے بعد دیگرے اٹھے اور انہوں نے میری تقریر پہ سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اسلام جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ لڑکا یہاں پہ جاہلیت کا فتنہ پھیلا رہا ہے آج اگر بلوج قوم کی عظمت پہ بات ہو رہی ہے تو کل کوئی شیخ اٹھیں گے پرسو مہمن اٹھیں گے کوئی اور اٹھیں گے تو یہ تو ایک خطرناک رجحان ہے جس کی مضمت کی جانی چاہیے اب ظاہر ہے کہ میری جو اس وقت عمر تھی وہ میرے استاد تھے تو میں گھبراتا بھی تھا ان کے ڈنڈے سے ڈرتا بھی تھا لیکن اندر ہی اندر میں کھول بھی رہا تھا یہ جورت تو نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے اختلاف کرتا لیکن اپنے تئی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل میں ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے یہ بلوچ بن نہیں سکتے اسی وجہ سے انہوں نے میری استقریر کی مخالفت کی ہے تو میری استقریر کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا کہ اس لڑکے پہ ہم نے کام کرنا ہے تو نتیجہ تاں انہوں نے جب بھی کبھی کوئی میرا پیریر خالی ہوتا وہ مجھے اپنی کلاس میں بلا لیتے مجھے کوئی نہ کوئی کتابچہ دے دیتے چونکہ میری ایک نفرت کی صورت ان سے پیدا ہو چکی تھی تو میں کتابچہ لے تو لیتا تھا لیکن پڑھتا بڑھتا نہیں تھا اسی عرصے میں جمعیت کے لڑکوں نے میرے ساتھ کچھ رابتہ رکھا جو وہاں چند ایک موجود تھے تو یہ قریباً ایک سال گزر گیا اسی طرح کہ بھئی میں ان سے وہ کتابچے دیتے میں ان سے لے لیتا اور جب پوچھتے کہ کیسے چیز تھی پڑھا آپ نے تو میں اس کی تعریف کر دیتا باوجود اس کے کہ میں نے پڑھا نہیں ہوتا تھا اور میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف سے اظہار کرتے انہوں نے یہی تاثر مجھے دیا کہ جیسے میری باتوں تو وہ یقینی انداز میں لے رہے ہیں ایک سال کے بعد ایک مرالہ ایسا آیا اس وقت میں دسویں میں تھا کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اتنی عرصے سے یہ لوگ مجھے یہ مختلف کتابچے دے رہے ہیں تو میں پڑھوں تو صحیح کہ آخرین میں ہے کیا چیز تو اس وقت میرے پاس مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے خطبات میں سے وہ جو سوچنے کی باتیں ہیں یہ کتابچہ یہ موجود تھا بس اس کو میں نے پڑھا تو میری کیفیت بدلی ہے میں میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا میں اظہار کر سکوں اس کو بیان کر سکوں تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں کے مسجد میں گیا ہماری جامعہ مسجد تھی گاؤں کی بہت بڑی آبادی بھی تھی تو میں نے پنجابی زبان میں جو کچھ میری سمجھ میں آیا اس کے مطابق میں نے وہ تقریر وہاں پہ کر دی اور نتیجہ دن وہ جو ایک عبال تھا یا ایک خواہش تھی کہ اس کا اظہار ہو جائے بس وہ میں نے کر دیا لیکن جہاں تک میری عملی زندگی کا تعلق ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہے یہ عملی زندگی کی تبدیلی یہ جو آپ نے بات کی تو زفر صاحب قائد اعظم تیپو سلطان لیاقت علی خان یوسف بن تاشپین سب کو بلوچوں سے آپ نے پھر مسلمانوں کے خاتے میں ڈال دیا بہرحال لیکن یہ کہ یہ بلوچی قومیت سے اسلامی عظم کا سفر آپ کہتے ہیں کہ ایک سال میں تیہ ہوا اس کے بعد ساری زندگی پھر آپ نے اسلام کی تحریکوں اور اسلامی تنظیمات کے ساتھ ہی گزاری آپ کے دور کا بیشتر حصہ جیل میں گزرا مختلف تحریکات میں گزرا اور ختم نبوت جیسی عظیم تحریک آپ کے زمانے میں شروع ہوئی لیکن ساتھ ساتھ میں ختم نبوت کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں گا آپ سے بنگلہ دیش نامنظور تحریک مدب ایک لاحاصل اور بے فائدہ تحریک یہ آپ کے دور میں چلی اس لیے کہ بنگلہ دیش تو ایک زمینی حقیقت بن چکا تھا اس وقت آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں ایک زمینی حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی ہم پاکستان کو میز ایک زمین کے ٹکڑے کی احسیت نہیں دیتے کہ جہاں کچھ لوگ بستے ہیں بلکہ حقیقت یہ تھی کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اب یہ ریاست مسلمان ہو چکی ہے تو ہم نے اس پورے خطے کو مسجد کی احسیت دینا شروع کر دی اور ظاہر بات ہے کہ مسجد کا کوئی حصہ کسی بھی حوالے سے کوئی اس کو الگ کرنا چاہے گا تو اس کے نتیجے میں ہر صاحب ایمان اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ یہ صورتحال اور یہ سانیہ یہ روح نمار نہ ہو اس لیے ایک تو یہ ایک اس زمانے کے اندر بھی جو ہماری تحریک تھی وہ اسی نکتہ نظر سے تھی جب یہ ہوا کہ وہ سب کچھ ہو گیا جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہو تو اس کے بعد بھی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر تو ایک شدید غم غصہ بھی تھا اب ہم اسے ایک راستہ بھی دینا چاہتے تھے اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ہم نے اپنی طرف سے وہ تحریک اس لیے بھی چلائی کہ آج اگر فوری طور پہ ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زمینی حقیقت یہ تسلیم کر لی گئی تو اس کے نتیجے میں تو ایندہ کے لیے مزید کئی دروازے کھولیں گے اور نتیجہ تن اس ملک کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا اور باقی رکھنا یہ تو ممکن نہیں رہے گا اس لیے نوجوانوں کی اور نوجوان نسل کی نظریاتی تربیت کے حوالے سے بھی یہ ضروری تھا جو غم غصے کی کیفیت پائی جاتی تھی وہ بھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا آزم یہ تھا کہ ہم اس سب کچھ کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ وہ علاقہ ہم سے الگ ہو گیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا اور آ سکتا ہے کہ جب پھر ہمارے آپس میں مل بیٹھنے کی کوئی صورت بن سکے یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے کہ جنہیں یہ اتحاد کسی بھی صورت میں گناہ رہی کی بات تو ہو سکتی تھی زبر صاحب ایک ذہنی طور پر ایک آئیڈیل بات اور کتابی بات تو ہو سکتی تھی لیکن زمینی حقیقت اس وقت بھی اس کے بلکل برخلاف تھی اور آج بھی اس کے بلکل برخلاف ہے آپ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی ایک متحارک زندگی آپ نے گزاری ہے آج آپ کس جگہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اور پاکستان کے اردگرد جو علاقے ہیں ان میں تحریکات اسلامی کے قدم آگے بڑھے ہیں یا یہ کہ ہم کچھ پیچھے ہی ہٹیں میں تو سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں پاکستان اور اردگرد کے علاقے میں تو دس بارہ سال تک امریکہ میں بھی رہا ہوں اس سے پہلے مکینیہ میں بھی رہا ہوں اور کچھ اور مختلف ملکوں کے اندر بھی مجھے جانے کا موقع ملتا رہا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک سے متاثر نوجوان خواہ وہ تعلیم کے لیے کسی ملک میں گئے خواہ وہ معاشقے حوالے سے کسی ملک میں گئے لیکن بالعموم انہوں نے اپنی اس نظریاتی شناخت کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ باقی رکھا بلکہ اس حوالے سے جو ان کی ذمہ داری تھی ابلاغ کی اسلام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی انہوں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس ملک میں ان نوجوانوں کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے راستہ نہ کھلا ہو خود اس ملک کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم آگے بڑھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کام کرتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ میں اس زمانے میں بے شمار تنظیمیں تھی طلبہ کے پی ایس ایف تھی این ایس ایف تھی اور بہت ساری تنظیمیں تھی لیکن آج جب وہ یونین کا زمانہ ختم ہوا اس پر پابندی لگی آج وہ تنظیمیں کئی نظر نہیں آتی لیکن آج آپ دیکھیں کہ انہی تعلیمی اداروں کے اندر یونیورسٹی زون کالج زون سکول زون آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی اثر انگیزی کے ساتھ وہ موجود ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی نوجوان آج پاکستان کے اندر بھی زندگی کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس شعبے کے اندر اس ذہن کو رکھنے والے لوگ موجود نہ ہو تو اس حوالے سے مجھے اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی بلکہ ایک اور بات بھی میں آپ سے کہتا چلو کہ یہ جو ہمارے ہاں نواز شریف کے دور میں موٹر وے کا کلچر اور موٹر وے کی آسانی فراہم کی گئی مجھے اکثر اس پہ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ یہ دیکھ جانتے ہیں کہ موٹر وے پہ عام غریب لوگ تو سفر نہیں کر سکتے وہی کرتے ہیں جو صاحبان حیثیت ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پوری کی پوری فیملیز بھی اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور بعضوں کا لباس بھی اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے عام لیکن ان کے ذین مسلمان ہیں اور وہ مسجد کے اندر اسی انداز میں نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے اور ملک سے باہر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اردگرد کے بھی جو ممالک ہے اس کے اندر تحریک کی فکر جو ہے وہ پھیلی ہے زفر جمال بلوچ صاحب سے ہماری گفتو کو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں